اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وسیم سپورٹس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپورٹس میں کتنی قسم کی شرٹس ہوتی ہیں اور ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے نام بتا دوں وہ کتنی کیٹا گریتی ہیں اور کون کون سکی ہیں نام بتانے کے بعد اس کے بعد میں پھر آپ کو ان کی تصویریں دکھاؤں گا تصویریں سے موجود ہیں وہ میرے پاس ابھی شرٹ موجود ہیں اس کو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک سپورٹس میں جو سب سے پہلے نمبر پر شرٹ آتی ہے سیمپل شرٹ دوسرے پر سبلی میشن آگئی یعنی کہ فرنٹ سبلی میشن ہے اور تیسرے نمبر پر آگئی فرنٹ بیک سبلی میشن اور اس کی جو چوتھی کیٹا گریہ ہے وہ ہے فل سبلی میشن تو اس کی پہچان آپ کو میں ابھی جو انا آپ کو شرٹیں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ سبلی میشن ہے یہ فل سبلی میشن ہے اور یہ سیمپل ہے بہت سارے کشمار ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا بھئی شرٹ اپنے کس لیول کی بنوانی ہے تو خاص طور پر جب وہ اپنے کلب کے لیے بنواتے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ابھی فرنٹ سبلی میشن کیا ہوتا ہے اور بیک سبلی میشن کیا ہوتا ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فرنٹ سبلی میشن میں چاہیے یا بیک سبلی میشن میں چاہیے یا فرنٹ بیک دونوں میں چاہیے تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے پھر ہمیں سیمپل دکھانے پڑتے ہیں یہ فرنٹ سبلی میشن ہے یہ بیک سبلی میشن ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بھی ہمیں یہ چاہیے اور اسی طرح سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سیمپل جو کٹاگری کی ہے تو تو اس میں یہ بالکل فل سیمپل ہے سیمپل سے مرار یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیجیٹل پرنٹنگ نہیں ہوئی ابھی تاک یہ بالکل سیمپل ہے اس کو ہم جو ہم سیمپل شڑ بھی کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم جس طرح سادہ شڑ بھی بول سکتے ہیں تو اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے جی پرنٹ سبلی میشن پرنٹ سبلی میشن میں میرے پاس ایک پاکستان کی جو شڑ پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ سبلی میشن یہ فرنٹ سبلی میشن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرنٹ سبلی میشن کا یہ جو فرنٹ اس کا ہے نا یہ سبلی میشن ڈیجیٹل پرنٹنگ اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو بیک ہے یہ بالکل سیمپل ہے وہ تو فرنٹ بیک دونوں سیمپل تھے لیکن یہ جو شرٹ ہے اس کا فرنٹ سبلی میشن ہے اور بیک اس کا جو ہے نا وہ تو دوستو اس کے بعد جو ہے نا یہ فرنٹ بیک سبلی میشن جو ہے نا شرٹ آتی ہے اس کا فرنٹ جو پلہ لگا ہوتا ہے یہ بھی جو انہا ڈیجیٹل پرنٹنگ اس کے اوپر کی ہوتی ہے اور بیک پر بھی ہم جو انہا اس کے اوپر جو انہا یہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ہوتی ہے اور اس کا اس کے جو بازو ہوتے ہیں اس پر پرنٹنگ نہیں ہوتی اسی لئے اس کو فرنٹ بیک سبلیمیشن کہتے ہیں تو اس کے یہ زیادہ تر ہم جو انہا آڈر پر ہی جو انہا کریکٹ کے کلاب وغیرہ یا فوٹبال کے کلاب ہوتے ہیں تو آرڈر پر ہی ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کلوب کا نام آ جاتا ہے پیچھے خلالی کا نام اور یہ ہماری شاپ کا جو ہے نا یہ منوگرام آ جائے گا تو اس طرح کلوب کا منوگرام بھی ہم لگوا دیتے ہیں تو یہ سارا جو ہے نا یہ فرنٹ بیک سبلی میشن میں آتا ہے تو اس کے بعد جو کیٹیگری آئی گی لاسٹ اور سب سے آخری کیٹیگری جس کو ہم فل سبلی میشن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں جو فرنٹ سبلی میشن بھی آ گیا اور بیک بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی جو ڈیجیلل پرنٹنگ ہے فل سبلی میشن آ گیا اور ساتھ اس کے جو بازو ہیں اس پر بھی اسی طرح کی پرنٹنگ آتی ہے اس لیے اس کو فل سبلی میشن کہتے ہیں تو یہ جو مین کیٹیگری ہے یہ شرٹ کی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ تقریباً چار قسم کی جو شرٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے جو سپورٹس میں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارے جو ہے نا کوئی کنفیجن ہو تو وہ کلیر ہو جائے تو یہ دیکھ لیں یہ سیمپل شرٹ سادہ شرٹ اس کو کہتے ہیں اور یہ جو فرنٹ سبلی میشن آ گی اس کو ہم فرنٹ سبلی میشن ہی بولیں گے کیونکہ اس کے اوپر فرنٹ پر فریڈنگ ہوتی ہے اور یہ پیچھے سے سیمپل ہوتی ہے اس کے بعد جو شرٹ آتی ہے وہ فرنٹ بیک سبلی میشن اور انڈ پر جو کٹا کری ہے وہ آ جائے کی فل سبلی میشن یہ دیکھنے کی یہ فل سبلی میشن اسی طرح یہ تقریباً چار سپورٹس کی جو شرٹ کی کٹا کری ہوتی ہیں وہ امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہوں کن این ویدیو سبلی گشن